میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال آپ دیکھ لیں بٹھا لیں پوچھ لیں بھنجوں سے کہ اے یہ زمین ہے تو آپ کی کون سی آتا ہے وہ کہے گا میری فرنڈ والی ہے کارنل والے پلات میں رہے یہ میرا مال ہے بھئی کاروبار یہ تو چل رہا ہے یہ آپ کا برابر کا کتب نہیں پیشے میں نے کمائے تھے باہر میں گیا تھا میرے زیادہ ہیں کسی سے پوچھ لیں آپ میرا مال میرا مال اببا جی بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ جا بھاگ جا پھر میں عیسانی دوں گا مال تو میرا یہ نہیں ہر بندے کا دھاوہ ہے ہر بندے میرا مال میرا مال میرا مال مدینے والے معبوب نہیں سچ کی طرف توجہ دلائیں فرمایا حقیقت کو بھی تو سمجھو نا حضور فرماتے ہیں انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال فرمایا تیرا کوئی مال نہیں تین تیرے مال ہیں ایک جو تُو نے کھا لیا ہے ایک جو تُو نے پہن کے پرانا کر لیا ہے اور تیسرا جو تُو نے سبقہ دے کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا ہے یہ تین ہی تیرے ہیں باقی تو کوئی تیرہ نہیں حضور کی بینک میں پڑھے ہیں وہ کس کے وہ جو ہم نے ہر سوسائیٹی میں چار فائلیں غلی دی تھی وہ کس کی وہ جو دکان لے لی تھی کس کے اس کو چار منزلہ بنا کے قرائے پر چڑھائیں گے وہ کس کی کریم رسول نے برما تیرے تین ہی ہیں تیرے تین ہی ہیں میاں تین ہی ہیں تیرے تین بس ایک وہ جو تُو نے کھا لیا ایک وہ جو تُو نے بہن لیا اور تیسرا جو تُو نے سکھا ہم نے سارے زندگی بارسوں کا مال سمال میں برار دی میں دیکھتا ہوں سمجھ دار لوگ بھی کافر ہیں رونا آتا ہے بعض لوگوں کو دیکھتے کہ یہ سیانہ بندہ ہے اسے پتہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے اسے پتہ ہے استقفار کرنی چاہیے یہ سیانہ بندہ ہے اس کو پرانی پاک آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ اللہ کرنی چاہیے رونا آتا ہے کہ یا یہ توجہ نہیں کر پا رہا اتنے غافی لوگ ہیں دور نکل گئے لوگ اور پھر ہم روز دیکھ رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں جناز روٹ رہے ہیں قبرستان عباد ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے حالو رشید نے کہا تھا حضرت بیلول دانا سے کوئی مسیحت کر دے آپ فرمانے لگے تیرے والد کہاں ہوتے ہیں حالو رشید کینے لگے بغداد کے قبرستان میں کہاں رارے ہیں فرمانے لگے تیرے والدہ اور دادی کا قبرستان میں فرمانے لگے تیرے دو بھائی بھی ہوتے تھے قریبی یسنے کا حضر وہ بھی قبرستان میں تو حضرت بیلول دانا اٹھ کے جانے لگے عباد رشید کینے لگا حضور میں نے کہا تھا نسیحت کر دیں تمہارے لگے کہ اس نے اتنے جنادے پڑے ہوں اسے میں کیا نسیحت کر دیں اتنے جنالے جس میں پڑھیں میں ہم نصیحت کروں کتنے لوگوں کو گھر سے نکال کے چھوڑ آیا قبرستان میں اور میں نصیحت کروں کبھی بلک پکڑ نہیں غفرت کی زندگی سے باہر کعبان کب ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یار ہماری نمازیں قضاء ہیں ہم نے پوری کرنے تھے ہمارے بہت سارے معاملات وظائف رہ گئے ہم نے ادا کرنے تھے ہم نے کہی لگا پہ زکاة صحیح نہیں دی وہ ہمارا قرضہ ہے وہ ہم نے چکانا ہے بہت سارے حقوق و عباد ہمارے ذمہ تھے ہم توجہ نہیں کر رہے ایسے جوانوں کی طرح غافلوں کی طرح زندگی بزارتے ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا لبا وقت ہمارے پاس موجود ہے غافل نہ بنیں غافل معذوری شریعت میں معاف ہے معذوری معاف ہے مجبوری معاف ہے لیکن وہ غافل ہو گیا وہ غافل ہو گیا مجھے ایک شاہب نے میں نے ان سے کہا تھا مجھے ملنا تو اگر انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا نے مجھے مجبوری بن گیا یہ آ نہیں سکتا تو ٹھیک ہے مجبوری بن جاتی ہے اگر اس نے کہا کہ مجھے کوئی معذوری ہو گیا یا بیمار ہو گیا تو ٹھیک ہے ہو جائے لیکن اگر اس نے کہا مجھے یہ آج ہی نہیں رہا اوہو آپ کے ساتھ 9 بجے کا ٹائم شیچ تھا اوہو مجھے یاد ہی نہیں رہا یہ تکلیف والا مسئلہ یہ معاملہ تکلیف والا ہے میں اسے کہوں گا آج کے بعد نہ آنا تم نے غفلت کر دی تم نے ہمیں سمجھے کچھ نہیں تم بھولی گئے معذوری مجبوری مسئلہ اور ہے تم بھول گیا کیا سمجھتا ہے اوہ میرے بھائی ہم تو اببہ کو دفن کر کے واپس آجائے بھولی گئے کہ ہم نے بھی جانا ہم تو چھوڑ کے آگئے دادا کو کبھی سوچے نہیں کہ امام نے بھی آنا اتنے غافل ہوئے انحاق متقاس ہو حتیٰ زرطم المقامر اللہ فرماتے ہیں تم تو مال کے پیچھے اتنے لگ گئے اتنے تو ملج گئے کہ تم نے کبروں کا مو دیکھ لیا ملتے دم تک لوگ مال کماتے رہے غفلت میں پڑے رہے سمجھئے دوسروں سے ہونا آرفہ رومی کہتے ہیں کہ چلو تم خود نیسیانہ ہوتا تو دوسروں سے عبرت پکڑ لیں گا یعنی آپ دیکھیں کتنے کتنے لاکھ لوگ چلے گئے اس بیماری میں آپ کبھی یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پورے پورے خاندان خالی ہو گئے اوہ یارو کوئی بھی نہیں پلٹ کے پوچھتا لوگ نہیں دوستیں بنا لے نئے نئے یار تلاش لیتے ہیں بچوں کو تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے لیکن لمبی نہیں ان کو بھی ہوتی ہے آرستہ آرستہ وہ بھی اپنی ترجیحات تیہ کر لیتے ہیں انہیں اپنا اشحاب دینا ہے انہیں قبر میں جانا ہے ہمارے مالکی کریم نے ہم سے پوچھنا ہے ہم نے وہاں اپنے معاملات کا اپنے حقائق کا نظریات کا سوچوں کا نمازوں کا مال کا ہم نے حساب دینا ہے اور وہ ہم نے اکیلے دینا ہے کوئی ہمارے ساتھ ہماری جگہ پہ وہاں کھڑے انہیں کو تیار ہے کوئی جنری یار نہیں کوئی دوست نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی نہیں ہم نے جانا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت پکڑ لوگ یہ کتنے لوگ ہیں میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا پیٹلی کا غالباً تھا وہ وہ سارا مال رات کے بیٹھا ہے وہ کہہ رہا میرا خاندان میں کوئی بھی نہیں بچا مال کروڑوں اور ربوں میں ہم سب لوگ توینہ سے رخصت ہو گئے کہنے لگا میں کیا باتیں پیسوں کے ساتھ کروں کیا میں رات کو اپنی دکھ پیسوں کو سناوں کہتا تھا لوگوں میں دنیا کا وہ غریب آدمی جس کے پاس پیسے ہیں اور کوئی شہر نہیں نہیں میری گروت دیکھو دوسروں سے نصیحت لیلیں آپ پلٹ کے دیکھیں آپ کے اس شہر میں بادشاہ بھی سو رہے ہیں مران اور وزیر بھی سو رہے ہیں پروپے یا دشد یا کبرہ جناتے پھل پہے ادھروں کوئی نہیں دیا آمدہ ادھروں لکھا کریں غفلت کو دور کریں نین سے جاگیں ہماری لیے مشکل یہ ہے ہماری لیے زیادہ مشکل یہ ہے کہ سوتے ہوئے کو جگانا تو آسان ہوگی یہاں یہ مسئلہ بن گیا بروشری پڑھیں جی پاڑھیں تمہارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہ تھوڑے سے غافل ہو گئے تھے تو شکار ہو گئے وہ آزماشیں تھے دوسروں سے ہی بندہ نصیحت آر فرومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدر سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے ہیں تین جانور شکار کیے خربوش گائے اور بکری اس نے گیدر سے یہ کہا کہ یہ ہم نے تین شکار کر لی ہیں شیر سے اب یہ بتاؤ کہ تفصیم کیسے کریں گے کھائیں گے کیسے گیدر کرنے نے کہا بادشاہ بڑی سادھی سی بات ہے یہ خربوش رومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا اور آپ کیونکہ بڑے ہیں تو گائے آپ کھائیں گے اس نے ایک پنجہ مارا گیدر کو مار دیا مر گیا اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر یہ کیسے کھانا ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامہ تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ آپ کرگوش صبح ناشتے میں کھائیں گے اور بکرہ آپ دپہر کھانے میں تناول کریں گے اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو تو اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے کہاں سے سیکھی ہے وہ لوگ نہیں کہنے لگے یہ گیدر کی موت سے سیکھی یہ مرہ نا وہ تو میں نے اس سے سیکھ لی کسی سے سیکھ نہیں بھائی کسی سے سیکھ نہیں اتنے لوگ تھے کیا وہ نہ پھر آپ یقین کریں زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگتے ہیں چاہے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھیں پھلا یہ دیکھنے دیتا ہے لیکن جب اصل کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پر چڑھ چڑھ کے کھولتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں وقت زوال ہے نا اب آنکھیں چندے آتی نہیں اب سب دیکھتے ہیں وقت بدلنے والا حالات تبدیل ہونے والے جو جوان ہے وہ بڑے ہو جائیں گے بڑے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے جو آج کے بادشاہ ہیں وہ ان کی حکومتیں بدل دی جائیں گے پڑے پڑے لوگ دنیا میں آئے پھر وہ رکھ سوٹ ہو گئے امام شاہ فیر رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑے حسین و جمیل وادی کے اندر داخل ہوا بڑی خوبصورت چار دیواری تھی اور جب میں اندر داخل ہوا تو میرے پیروں سے کچھ چیز ٹکرائی تو آپ فرماتے ہیں اتنا حسین جگہ اتنی خوبصورت چار دیواری اتنے اچھے اس کے کونوں میں درخت لگے ہوئے اور جب میں نے وہ کرے دی تو نیچے سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکلائی خالی کھوپڑی تو فرماتے ہیں میں نے اس شہر کے لوگوں سے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا قبرستان چار دیواریاں تو اسین ہیں اور درخت تو انہوں نے اسے لالی یہ ہے پر رہے تو کوپڑییں گئی ہیں نا خالی باقی اندر تو کچھ نہیں بچا سکی اپنی آپ کو اس غفلت سے باہر نکالیں یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک مزاک ہے کچھ موبائل پر لگے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے باہر شہی کوئی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے پر لگے ہوئے میرا فلانے سے بھی تعلق ہے میرا فلانے سے بھی تعلق ہے میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں وہ اس کا وہ لگے ہوئے کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائدادیں بنانے لگے ہوئے تو وہ پیسے آگے ہیں تو زندگی سکھی ہے نہ آئیں تو وہ تکلیف میں ہم نے ترہ ترہ کی غفلتیں اپنی طبیعت پر اوڑ لی ہیں ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازی قضاء ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق کو لے بعد ادا کر سکتا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کام میں لگا دیا اس میں میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا ہوں ہمیں خبر ہے لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوگی باہر میں نکل غفلت پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے وہ پھیل نہیں اور اگر آپ نے سمجھنا ہے نصیت حاصل کرنی ہے بریک جملہ بھی کافی ہے اور اگر کوش شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث تر بحث ہے پھر سوال کر سوال ہے وہ جی حکوم بھی بڑے ہیں دنیا بھی رکھنی تھی مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں اور بچوں کے بیعہ بھی کرنے تھے تو اگر آپ بچوں کے بیعہ سے پہلے فوت ہو گئے اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ بھی نہ نبھا سکے چلے گئے تو